نامیبیا کے چیتوں کے سواگت کے لیے شیوپر کا کنون نیشنل پارک تیار ہے چیتوں کے لیے یہ یہاں پر خاص الزام کیا گیا ہے چونکہ چیتوں کو چھوڑنے کے لیے اپنے جنم دن پر خود پردان منتری موڈی آ رہے ہیں اس لیے افسروں سے لے کر منتریوں کا آنا جانا جاری ہے توفانی گتی سے دوڑنے والا چیتا ہندوستان سے غیب ہو گیا ہے لیکن بس جان گھنٹے اور جب اس لپت دورلپ جانور کو پھر سے اپنے دیش میں دیکھ پائیں گے مدھے پردیش کے شیوپر کا کنون نیشنل پارک نامیبیا سے آ رہے آرچیتوں کا نیا ٹھک آنا بننے والا ہے اس نیشنل پارک میں چل رہی تیاریوں کو دیکھئے یا آپ کو کبھی صوبے کے سی ایم کبھی منتری تو کبھی کینڈری منتری نظر آ جائیں گے آئے دن کونو نیشنل پارک کے باہر افسروں کی گاڑیت دکھائے دے جائیں گی پہلی خیت میں اس کونو نیشنل پارک میں نامیبیا سے آرچیتے لائے جا رہے ہیں سترہ ستمبر کو یعنی اپنے جنب دن پر پی ایم موڈی خود دونر اور ایک موڈا چیتوں کو خود کونو نیشنل پارک میں چھوڑیں گے چیتوں کو کونو نیشنل پارک میں چھوڑنے کے لیے خاص تیاریاں کی گئی ہیں پردھان منتری کے لیے ایک خاص منچ بنایا گیا ہے غور سے اس منچ کو دیکھئے اسی منچ پر پردھان منتری آسین ہوں گے اور ٹھیک سامنے کے باڑے میں چیتوں کے پنجروں کو رکھا جائے گا منچ پر رکھے پولی کو دیکھئے پی ایم موڈی جیسے ہی پولی کو گھومائیں گے چیتوں کا پنجرہ کھل جائے گا اور وہ باڑے میں پہنچ جائیں گے پی ایم موڈی کے منچ کی اچائی دس سے بارہ فیٹ ہوگی منچ پر پی ایم کے علاوہ مکھے منتری شیورا سنگھ چوہان کینگری ون منتری اور مدھر پردیش کے ون منتری ہوں گے اسی منچ کے ٹھیک نیچے 6 فیٹ کے پنجرے میں چیتے ہوں گے منچ سے 50 فیٹ کی دوری پر انکلوزر میں چیتوں کے لیے بنے کورنٹین سینٹر ہیں 17 ستمبر کو پردھان منتری نارندر موڈی ٹھیک 12 بچ کر 5 منٹ پر لیور ہینڈل گھومائ کر چیتے کے پنجرے کا گیٹ کھولیں گے پنجروں میں سلائیڈنگ گیٹ ہوں گے لیور گھومتے ہی یہ کھل جائیں گے کچھ منٹ کی چہل قدمی کے بعد چیتے سامنے کے کورنٹین سینٹر میں ہوں گے پاس میں ہی دو باڑے ہیں پردھان منتری جی چیتوں کو چھوڑنے کا کام کریں گے یہاں وہ کورنٹین رہیں گے اور بعد میں پھر بڑے باڑے میں چھوڑے جائیں گے آوستک ساری تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں بھارت سرکار کی ادھیکاری اور مدھپدیس سرکار کی ادھیکاری پورے سمرپن کے ساتھ پران پرن سے اس کام میں لگے ہیں بھارت میں چیتوں کے پنرواز کی یوجنہ کینڈر سرکار کی بہت مہتوکانشی سکیم ہے اس کے تحت کونوں میں پہلی نامیبیا سے آٹھ چیتوں کو لائے جا رہا ہے جلدی ساؤت افریقہ سے بھی چیتوں کو لائے جائے گا تو تیار ہو جائیے آپ کو دیش میں ایک بار پھر چیتیں دکھائی دیں گے جانکاروں کی مانے تو یہ پہلا موقع ہوگا جب کسی ایک دیش سے دوسرے دیش میں چیتوں کو بس آیا جا رہا ہے شیعپور سے کھیم راز دوبے کے ساتھ آشوتو شمیر شاہ آستہ ادھر چیتوں کو لائے جانے کے ساتھ کئی بڑی چنوٹیاں بھی جوڑی ہیں سب سے بڑی چنوٹی ہے تیندھویں کونوں نیشنل پارک میں تیندھووں کا خطرہ بڑا ہے اسٹے سرکار کے اور سے خاص سیاریاں کی گئی ہیں چیتوں پر نظر رکھنے کے لیے اور ان کی سرکشہ کے لیے کئی دزام کیے گئے ہیں شیعپور کے کونوں میں تیاریاں تو زوردار ہیں لیکن چیتوں سے جھوڑی چنوٹیاں بھی ہزار ہیں ان چنوٹیوں سے نپٹنے کے لیے آس پاس کے لوگوں کا سہیوب ضروری ہے لیٰذا کئی چیتا مطر تیار کیے ہیں اور انہیں چیتوں سے جھوڑی جانکاریاں دی جا رہی ہیں گاؤں میں جہاں تک بات ہے یہاں پہ تو ہم نے چیتا مطر اس میں بڑی سنخیہ میں ہر ایک گاؤں میں ان کو ایک honorary ایک پد دیا ہوا ہے اور ان کا پرشکشن اور ان میں awareness ہم جاگریت کر رہے ہیں یہاں کے جتنے بھی سکول آس پاس ہے سب ہی کے بچوں کو اس کے چیتا کے بارے میں جاگریت کیا گیا ہے awareness پروگرام چلایا گیا ہے اور چلایا جا رہا ہے تاکہ وہ جا کے اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کو اس کے بارے میں بتائیں کونو نیشنل پارک میں چیتا بسانے کی تیاری کے ساتھ ان کی سرکشہ کے بھی بہتر انتظام کیا جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ پارک پروبندر نے نامی بیا اور دکشن افریقہ سے کونو پالپور نیشنل پارک لائے جانے والے چیتوں کی پیرے داری کا ذمہ بندوق دھاری بھوت پورو سینک کو سوپا ہے اس کے لیے پارک پروبندر نے زیلا سینک کلیان بورڈ گوالیر سے بیس بھوت پورو سینکوں کی سیوائن لی ہے فلال ان سینکوں کو پارک اور جنگلوں کی ویوستاؤں اور کارے پرانانی سے روگ روگ کرائے جا رہا ہے سرکشہ کے لیے جلوری تھا کہ ہمیں اور کچھ اڈیسنل سٹاف چاہیے تھا اس کے لیے بھوت پورو سینکوں کی سیوائیں لے رہے ہیں ابھی ہمارے پاس پورو سینکوں سے قریب بارہ سینک کر رہے تھے چیتوں کی سرکشہ کے لیے ویبھاگ نے ایک الگ عملہ تیار کر دیا ہے جو پارک کے اندر کی سرکشہ ویوستاؤں کے ساتھ ہی باہر کی سرکشہ پر نظر رکھیں گے پارک میں قریب سترہ پوائنٹ بنائے گئے ہیں جہاں سے شکاری سہیت انعے آسما جکتت پرویش کر سکتے ہیں لہذا چیتوں کی سرکشہ میں لگائے سینکوں کو پانس ٹولیوں میں باٹا گیا ہے دن میں تین اور رات میں دو شکتوں میں پارک کی سیما کی سرکشہ کر رہے ہیں یہاں پہ جو فارسٹ کا عملہ ہے جو فرنٹ لین سٹاپ ہے وہ ریگولر پیٹرولنگ کرنا اور گاڑیوں کے مادیم سے پیدل پیٹرولنگ کرنا چیتوں کی سرکشہ تو کافی ہم نے تیاری کر رکھی ہے تاکہ چیتوں کی یہاں پہ سرکشہ ہو سکتے ہیں کونو نیشنل پارک 744 بار کلومیٹر میں پھیلا ہے اس کھلے جنگل میں گھومنے کے لیے چیتوں کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا فیلال انہیں کورنٹائن سینٹر سے باہر آنے کے بعد 500 ہیکٹیر یعنی قریب 1250 اکڑ میں رہنا ہوگا شیعوپور کے ساتھ ठیمرا زدوبے کے ساتھ آشتوش مشرا آس تک جیورو موسیقی موسیقی